اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل دل سے توبہ کریں بہت بڑا جرم ہے زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے اور بہت شدید وعیدیں اس پر اللہ نے دنیا میں اس کی سزا کوارے کے لیے سو کوڑے کھلے عام فرمایا کہ جو بھی مرد زنا کرے یا عورت زنا کرے اللہ نے فرمایا کھلے عام چوک میں کھڑا کر کے ان کو سو کوڑے مارو اور ان پر رحم نہ کھاؤ کتنی سخص وعیدیں ہیں اس پر اور آخرت میں جہنم کی آگئے تو آپ کو چاہیے کہ اب آپ سے غلطی ہو گئی آپ اللہ سے گڑ گڑا کے خوب گڑ گڑا کے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے عظم کریں یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گی اور اب جہاں آپ کے والدین کہہ رہے ہیں دوبارہ آپ وہاں شادی کر لیں اور زندگی بھر کے لیے اس کو چھپا دیں آپ کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہ کریں جب سچے دل سے توبہ کر لیں گی اللہ کی رحمت سے امید اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور اپنے گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے زنہ کے بعد اسی لڑکی سے نکاح کرنا ساجد بحار انڈیا سے اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے زنہ کرتا ہے اور اس کے بعد اسی لڑکی سے نکاح کر لیتا ہے تو کیا اس کا گناہ معاف ہو جائے گا یا نہیں نہیں جی گناہ معاف بالکل نہیں ہوگا گناہ توبہ کرنی پڑے گی اگر اسلامی حکومت ہوتی تو وہ اس شخص کو سو کھوڑے لگاتی پہلے سے میریڈ ہوتا تو سنگسار کر دیتی لیکن اسلامی حکومت نہیں ہے اور یہ سزائیں نہیں ہیں تو اس لیے فی الحال پھر یہی ہے کہ چھپکے اللہ سے خوب گرگڑا کے توبہ کر لے زنہ کرنے کے بعد اسی لڑکی سے نکاح کر لینے سے زنہ معاف نہیں ہوتا مفتی تارک مسعود آسک مفتی تارک مسعود زانی عورت کی توبہ کا طریقہ اگر ایک شادی شدہ عورت سے کئی بار زنہ سرزد ہو اور مختلف مردوں کے ساتھ اب وہ توبہ کرنا چاہتی ہے اور اسے بہت شدید ندامت ہے تو اب وہ کیا کرے کیا اس سے نکاح ختم ہوگا اور اس کی توبہ کے لیے کیا شرط ہوگی زنہ بہت بڑا جرم ہے قرآن میں اللہ نے فرمائی یہ اپنی خواہش پوری کرنے کا بہت برا راستہ اور کماری لڑکی کا زنہ کرنا بہت بڑا جرم شادی شدہ کا تو اور بھی بڑا جرم اور مرد کا زنہ کرنا بھی بہت بڑا جرم عورت کا زنہ کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے تب ہی اللہ نے جب زانی کی سزا بیان کی ہے نا تو عورت کا ذکر پہلے کیا قرآن ہر چیز میں مرد کو پہلے ذکر کرتا ہے عورت کا بعد میں چور کا ہاتھ کٹنے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا چور مرد کبھی ہاتھ کٹو اور چور عورت کبھی ہاتھ کٹو یہاں مرد کا ذکر پہلے عورت کا بعد میں لیکن زنا کی جہاں بات آئی اللہ نے فرمایا زنا کرنے والی عورت کو بھی سو کڑے مارو اور مرد کو بھی تو یہاں عورت کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ عورت میں زنا کی رغبت کم ہوتی ہے اور اس میں حیاء بھی ہوتی ہے اس کے باوجود اس کا زنا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے مرد کا بھی زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے سزا اللہ نے دونوں کی ایک رکھی ہے لیکن حقیقت میں یہ فرق ہے ان میں یعنی عملی طور پر دونوں کی جرم میں فرق ہے اب سزا اللہ نے ایک کیوں رکھی یہ اللہ کی حکمتیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے تو شادی چدہ عورت اگر زنا کرے تو یہ اتنا بدبودار جرم ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے گواہوں سے اور اقرار سے ایک مخصوص طریقے سے تو ان کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے ہلاک کر دو اس لیے بھائی اگر کسی عورت سے بھی یہ جرم ہوا ہے یا مرسے تو یہ بہت بڑا جرمیں ہلکا نہیں ہیں اب اسلامی حکومت نہیں ہے لہذا اللہ نے پردہ ڈالا ہوا اگر جرم کے اوپر تو اب سزا تو جاری نہیں ہوگی رجم والی اور وہ اپنے اوپر خود سے جا کے جاری کروانا بھی کوئی شریعت میں اچھا کام نہیں ہے اب یہ ہے کہ چھپ کے گڑ گڑا کے اللہ سے بہت زیادہ توبہ کرے اللہ غفور الرحیم ہے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور آئندہ کے لیے قرآن کہتا ہے ایسے کام بھی مت کرو کہ زنا کی طرف تمہاری رغبت ہو تو اس خاتون کو چاہیے کہ خوب گڑ گڑائے اللہ سے اور کچھ صدقہ خیرات بھی کرے اور دوبارہ جیسے اللہ نے سور فرقان میں فرمائے جو توبہ کر لے گا اور اپنے عقیدے کو مضبوط کر لے گا اور آئندہ نیک عمال اختیار کر لے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا تو ان کو چاہیے خوب اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی تبدیل کر دیں اللہ غفور الرحیم ہے اور پھر سچی توبہ کرنے کے بعد اس جرم کو بھول جائیں نہ کسی کے سامنے تذکرہ کریں نہ خود سوچیں ایسے جیسے کبھی کیا ہی نہیں ہے ایسے اپنے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے میں نے کبھی یہ کیا ہی نہیں ہے بار بار اس کو سوچیں نہیں پھر ناجائز تعلقات میں لیے گئے توفے کا حکم اگر کسی کا ناجائز ریلیشن ہو اور محبت میں توفے گلین دین ہو تو کیا اب ان توفوں کا حکم تو ان توفوں کا حکم کیا ہوگا کیا وہ واپس کرنا ضروری ہیں اگر اب اس بندے سے رابطہ نہیں ہے تو کیا اس سے رابطہ کر کے اسے سارے توفے واپس کیے جائیں یا اس کی قیمت واپس لی جائے یا اس کی قیمت واپس کی جائے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں دیکھیں اگر کسی سے خدا نہ خواستہ ناجائز تعلق تھا تو اس نے جو گفٹ اس تعلق کو پیدا کرنے کے لیے دیئے یعنی کسی نے کسی عورت کو گفٹ دیئے نیت اس کی یہ تھی تاکہ اس گفٹ سے یہ میرے ساتھ ناجائز تعلق رکھے اور خاتون نے بھی لیے اسی نیت سے کہ بھئی میں اس لئے لے رہی ہوں تاکہ میں اس کی خواہش بوری کروں اس کے ساتھ ناجائز تعلق رکھوں تو پھر تو یہ گفٹ کا لین دین بلکل حرام تھا اور اس خاتون کے لیے اس گفٹ کا استعمال جائز نہیں ہے اس کو صدقہ کر دیں وہ اس گفٹ کو یا اس کی قیمت کو لیکن اگر ایسا نہیں تھا گفٹ کی بیس یہ نہیں تھی کہ یہ تعلق برقرار رہے تو ناجائز تعلق تو برا ہے لیکن گفٹ اس بیس میں نہیں دیا گیا تھا تو پھر اس گفٹ کا جو لینا ہے وہ گفٹ حرام نہیں ہوگا ہاں یہ ضرور کہیں گے نہ پسندیدہ ہے نہ مناسب ہے بہتر تو یہی ہے کہ اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے لیکن اس کا صدقہ کرنا پھر لازم نہیں ہے البتہ یہ کوئی پاکیزہ اور حلال طیب میں شامل نہیں ہے یہ چیز کیونکہ نہ مہرم مرد اور عورت کا کوئی اس طرح کا لین دین جبکہ ان کی نیتیں بھی ٹھیک نہ ہو یہ بہرحال مکروع اور ناپسندیدہ ہے لیکن اس کو حرام نہیں کہیں گے اس صورت میں اچھا بھئی انڈیا سے کسی نے پوچھا شادی شدہ کے ساتھ بدکاری کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا کماری کے ساتھ دونوں کے ساتھ بہت بڑا گناہ ہے شادی شدہ کے ساتھ تو اور بھی زیادہ بڑا گناہ ہے کیونکہ شادی شدہ عورت جب زنا کرتی ہے تو اس کو شریعت میں حکوم ہے پتھروں سے مار کے حلاق کیا جائے رجم کیا جائے لیکن یہ کام حکومت کرے گی کوئی خود سے نہ کر لے یہ کام اور کماری کے ساتھ اگر کسی نے زنا کیا تو اس کماری لڑکی کو چوک پہ کھڑا کر کے حکومت پر لازم ہے کہ سو کھوڑے مارے اور اس شخص کو بھی مارے اور یہ اگر میرٹ تھا تو اس کو بھی رجم کیا جائے گا یہ ان میرٹ تھا تو اس کو بھی سو کھوڑے مارے جائیں گے دونوں بڑے جرم ہیں زنا بہتی بدترین چیز ہے خوب سمجھ لیے گدے گھوڑوں کتوں بلوں کا کام ہے انسانیت پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی ہیں بدنما داغ ہیں انسان کے لیے اور اس کا آخرت میں پتا چلے گا دنیا تو آج تری پیس سوٹ ٹائی میں گھوم رہی ہے اور زنا کرتے ہیں ساری زندگی بدکاریاں کرتے رہتے ہیں اور پھر بھی وہ محضبی کہلاتے ہیں پڑے لکھے ہی کہلاتے ہیں اللہ کے ہاں تہذیب کا مایار کچھ اور ہے اور یہ خوب سمجھ لے مغربی دنیا اور لبرل اور سیکلر لوگوں کے ہاں تہذیب کچھ کسی اور چیز کا نام ہے تو اللہ نہیں چھوڑے گا اللہ نے بہت سخت عذاب رکھا ہے زانی کے لیے دنیا میں اتنی سخت عذاب رکھی ہے تو آخرت میں کیا ہوگی اس لئے اگر خدا نخواستہ کسی سے یہ بدترین زیادتی جرم ہو گیا ہے خوب گڑ گڑا کے توبہ کر کے اس آگ کو تھنڈا کرنے کی کوشش کرے جو اس نے اپنے اوپر جلا لی ہے اور اپنے اوپر واجب کر لی آگ